سبق ششم دو قضیہ کو بھی ماننا پڑے اور یہ قضیہ جس کو ماننا ضروری ہے نتیجہ قیاس کہلاتا ہے جیسے ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم ہے یہ دو قضیہ ہیں ان کو اگر تم مان لو تو ان کے ماننے سے تم کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہر انسان جسم ہے اس میں یہ دو قضیہ تو قیاس کہلائیں گے اور تیسرا قضیہ جس کا ماننا لازم ہے نتیجہ کہلاتا ہے خوب سمجھ لو آج حجت کے بارے میں بحث ہم شروع کریں گے کتاب کے آغاز میں آپ نے پڑا تھا کہ ہمارا علم دو قسم پر ہے یا وہ تصور ہوگا یا تصدیق تو کچھ چیزوں کا ہمیں علم ہے اور کچھ چیزوں کا علم نہیں ہمارا سارا علم کس پر مشتمل ہے تصورات اور تصدیقات پر کچھ تصور ہمیں معلوم ہیں کچھ مجھول ہیں اسی طرح کچھ تصدیقات ہمیں معلوم ہیں اور کچھ مجھول ہیں تو پھر اگر مجھول تصور کو حاصل کرنا ہے تو کچھ معلوم تصورات کو ملائے جاتا ہے اور یہ معلوم تصورات ہمیں مجھول تصور تک پہنچا دیتے ہیں تو یہ جو دو یا زیادہ معلوم تصورات جو ہمیں کہاں تک پہنچا رہے ہیں مجھول تصور تک تو یہ جو معلوم تصورات ہیں جن کو آپ نے جوڑا اور ترتیب دیا ان کو کیا کہتے ہیں تاریخ اور معارف اور قول شارع اسی طرح کچھ تصدیقات ہمیں معلوم ہیں اور کچھ مجھول ہیں تو ہم معلوم تصدیقات کو ملاتے ہیں دو یا زیادہ کو اور پھر وہ ہمیں مجھول تصدیق تک پہنچا دیتی ہیں تو یہ جو معلوم تصدیقات ہیں جن کو آپ نے ملایا اور جوڑا ان کو دلیل اور خجت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دلیل اور خجت کہتے ہیں یہ باتیں آپ نے کتاب کے شروع میں پڑی تھی تو وہاں پر اس کے فوراں بعد پھر مصنف نے یہ دلیل اور خجت کی بحث بیان نہیں کی بلکہ آج وہ بیان کر رہے ہیں وجہ اس کی یہ کہ یہ جو خجت ہے جو دلیل اور خجت ہے یہ کم از کم دو یا زیادہ جملوں پر مشتمل ہوتی ہے کتنے جملوں پر دو یا زیادہ جملوں پر تصدیق ہے نا تصدیق کس کو کہتے ہیں پورے جملے کو کہتے ہیں تو دو یا زیادہ معلوم تصدیقوں کو ملایا تو کیا حاصل ہوگا مجھول تصدیق حاصل ہوگی یعنی دو یا زیادہ جملوں کو ملائیں گے تو مجھول بات آپ کو معلوم ہو جائے گی تو یہ جو دو یا زیادہ جملے ہیں تو یہ جملے کیا ہوتے ہیں یہ قضیہ کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں قضیہ تو چونکہ حجت کی بحث کا دارومدار قضیوں کے سمجھنے پر تھا کہ پہلے آپ کو قضیوں کا پتا چل جائے ان کی قسموں کا پتا چل جائے ان کی بحث آپ کے ذہن میں موجود ہو تو پھر آپ کو حجت پوری طرح سمجھ میں آئے گی کیونکہ حجت کس سے مل کر بنتی ہے قضیوں سے یہ جو جملے ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں قضیہ آپ نے پڑا تھا قضیہ کسے کہتے ہیں وہ مرکب کلام وہ مرکب لفظ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اسے کیا کہتے ہیں قضیہ کہتے ہیں پھر یہ دو قسم پر ہے کبھی یہ قضیہ حملیہ ہوگا اور کبھی قضیہ شرطیہ ہوگا پھر قضیہ حملیہ کبھی قضیہ مخصوصہ ہوگا کبھی قضیہ تبعیہ ہوگا کبھی قضیہ محصورہ ہوگا کبھی قضیہ محملہ ہوگا اور اسی طرح قضیہ شرطیہ کبھی متصلہ ہوگا اور کبھی منفصلہ ہوگا پھر یہ منفصلہ کبھی حقیقیہ ہوگا کبھی مانعت الجمع ہوگا کبھی مانعت الخلو ہوگا پھر اس کے بعد ان کے قضیوں کے درمیان تناقص کی بحث بھی آپ نے پڑھ لی پھر قضیہ کا عاق سے مستوی بھی آپ نے پڑھ لیا کہ اس کا عاق سے مستوی کیسے لے کر آتے ہیں تو یہ سارے قضیوں کی بحث جب آپ نے پڑھ لی آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی اب وہ حجت کی بحث کرنے لگے کیونکہ حجت کا داروں مدار کس پر ہے قضیوں پر ہے اب بات سمجھ میں آئی تو چونکہ حجت مرکب ہوتی ہے قضیوں سے قضیوں سے مل کر یہ بنتی ہے تو اس کا سمجھنا موقوف تھا قضیوں کے سمجھنے پر تو پہلے سارے قضیے بیان کر دئیے اب یہ حجت کی بحث بیان کریں گے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو حجت کسے کہتے ہیں دو یا زیادہ قضیوں کو جوڑ کر ایک مجہول قضیے کو حاصل کرنا دو یا زیادہ معلوم تصدیقوں کو جوڑ کر ایک مجہول تصدیق کو حاصل کرنا یہ کیا کہلاتا ہے یہ حجت کہلاتی ہے یہ جو دو معلوم تصدیقات تھیں ان کو حجت کہتے ہیں دو یا زیادہ معلوم تصدیقات تھیں جنہوں نے کہاں تک پہنچایا آپ کو مجہول تصدیق تک اس کو کیا کہتے ہیں دلیل اور حجت کہتے ہیں بھئی اور یہ حجت انہوں نے آپ کو بتلا دیا یہ تین قسم پر ہے قیاس استقرار اور تمسیل کتاب میں آپ دیکھ رہے ہیں بھئی تین نام دیئے ہوئے ہیں حجت کی کتنی قسمیں ہیں تین قسمیں ہیں قیاس استقرار اور تمسیل تو آج ہم قیاس کے بارے میں بحث شروع کریں گے بھئی قیاس میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ دو ازیادہ معلوم تصدیقوں کو ملائے جائے تو ہمیں کیا حاصل ہو جاتی ہے مجہول تصدیق حاصل ہو جاتی ہے یہ ہے قیاس بھئی یہ کیا ہے قیاس ہے مثلاً میں آپ سے کہتا ہوں زید درجہ اولہ میں پڑتا ہے اور درجہ اولہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے نتیجہ کیا نکلا زید بڑا منطقی ہے پھر سنو زید درجہ اولہ میں پڑتا ہے اور درجہ اولہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے نتیجہ کیا نکلا زید بڑا منطقی ہے دیکھو حالانکہ میں نے تو نہیں کہا زید بڑا منطقی ہے میں نے تو صرف اتنا کہا زید کس میں پڑتا ہے درجہ اولہ میں اور درجہ اولہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے تو نتیجہ ظاہر سی بات ہے معلوم ہوا زید بھی بڑا منطقی ہے تو زید بڑا منطقی ہے یہ نتیجہ آپ کو حاصل ہوا یہ وہ مجھول تصدیق آپ کو حاصل ہو گئی جو اس سے پہلے آپ کو حاصل نہیں تھی جس کا آپ کو علم نہیں تھا یہ ہے قیاس بھئی یہ کیا ہے قیاس قیاس اسے کہتے ہیں یہ آپ کو بتلائیں گے قیاس اسے کہتے ہیں کہ جو دو یا دو سے زیادہ ایسے قضیوں سے مل کر بنیں کہ اگر ان کو آپ مان لیں تو ایک اور قضیہ بھی آپ کو ماننا پڑتا ہے مثلا اگر آپ تسلیم کر لیتے ہیں کہ زید کس میں پڑتا ہے درجہ اولہ میں پڑتا ہے اور یہ بھی تسلیم کر لیں کہ درجہ اولہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے تو پھر آپ کو نتیجہ بھی ماننا پڑے گا کہ زید بڑا منطقی ہے تو اس کو کہتے ہیں قیاس کسے کہتے ہیں قیاس دو ایسے قضیے دو یا زیادہ ایسے قضیے جن کو مان لیا جائے تو ایک تیسرے قضیے کو بھی آپ کو تسلیم کرنا پڑے اس کو کیا کہتے ہیں قیاس کہتے ہیں اور یہ جو تیسرا قضیہ جس کو ماننا ضروری ہو جائے اس کو نتیجہ قیاس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میں نے کہا زید درجہ اولہ میں پڑتا ہے یہ پہلا قضیہ اور درجہ اولہ کا ہر طالب علام بڑا منطقی ہے یہ دوسرا قضیہ یہ دو اگر آپ مان لیتے ہیں تو ایک تیسرا قضیہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ زید بڑا منطقی ہے تو یہ نتیجہ قیاس کہلاتا ہے وہ جو پہلے دو تھے ان کو کہیں گے قیاس کیا کہیں گے کیا ہوا قیاس زید درجہ اولہ میں پڑتا ہے اور درجہ اولہ میں پڑنے والا ہر طالب علام بڑا منطقی ہے یہ ہے قیاس اس کو تسلیم کر لیتے ہیں آپ تو ایک تیسرا قضیہ بھی ماننا پڑے گا کیا کہ زید بڑا منطقی ہے اور اس کو نتیجہ قیاس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نتیجہ اور یہ یاد رکھو یہ جو قیاس ہے اس کے اندر یہ جو دو قضیہ ہیں یا زیادہ چاہے دو سے مل کر بنا ہے چاہے دو سے چاہے دو سے زیادہ سے مل کر بنا ہے اس میں یہ ضروری نہیں کہ یہ سچے بھی ہوں ان کا سچا ہونا ضروری چاہے سچے ہوں چاہے جھوٹے ہوں بس جب ان کو آپ مانیں گے تو آپ کو ایک تیسرا قضیہ بھی ماننا پڑے گا بات سمجھ میں آگئے چاہے جھوٹے ہیں لیکن اگر آپ ان کو مان لیتے ہیں تو پھر کیا کرنا پڑے گا ایک تیسرا قضیہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا انہوں نے کتاب میں اس کی مثال دی ہے ادھر میری طرف دیکھئے میں کہتا ہوں ہر انسان جاندار ہے توجہ ہے ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم ہے ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار نتیجہ کیا نکلا انسان جسم ہے انسان بھی جسم ہے دیکھا یہ دو قضیہ آپ نے تسلیم کر لیے تو تیسرا قضیہ خود بخود آپ کو ماننا پڑے گا تو یہ جو دو قضیہ ہیں یہ جو آپ کو تیسرے قضیہ تک پہنچا رہے ہیں لے جا رہے ہیں یہ دو قضیہ کیا کہلاتے ہیں قیاس اور وہ جو تیسرا قضیہ جس کو ماننا پڑے گا اس کو کیا کہتے ہیں نتیجہ قیاس کہتے ہیں اب دیکھئے ذرا کتاب پر قیاس وہ قول ہے جو ایسے دو یا زیادہ قضیوں سے مل کر بنے کہ اگر ان قضیوں کو مان لیں تو ایک اور قضیہ کو بھی ماننا پڑے اور یہ قضیہ جس کو ماننا ضروری ہے نتیجہ قیاس کہلاتا ہے جیسے ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم ہے یہ دو قضیہ ہیں ان کو اگر تم مان لو تو ان کے ماننے سے تم کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہر انسان جسم ہے اس میں یہ دو قضیہ تو قیاس کہلائیں گے اور تیسرا قضیہ جس کا ماننا لازم ہے نتیجہ کہلاتا ہے خوب سمجھ لو یعنی اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لو بھئی یہ تو مثال تھی کہ دونوں قضیہ سچے ہیں ذرا کوئی جھوٹے بنا دو کیا ہر انسان پتھر ہے فرض کرو یہ جھوٹا قضیہ ہم بنا لیتے ہیں ہر انسان پتھر ہے اور ہر پتھر چمکنے والا ہے دوسرا بھی ہم نے جھوٹا بنا لیا ہر انسان پتھر ہے اور ہر پتھر چمکنے والا ہے نتیجہ کیا نکلا ہر انسان چمکنے والا ہے دیکھا اگر ان دو کو آپ مان لیتے ہیں اگر آپ یہ تسلیم کر رہتے ہیں ہر انسان پتھر اگرچہ ایسا نہیں ہے لیکن فرض کرو آپ اس کو کیا کر لیتے ہیں تسلیم کر رہتے ہیں اور دوسرے کو بھی مان لیتے ہیں تو تیسرے کو ماننا پڑے گا یا نہیں جب آپ یہ مان لیتے ہیں ہر انسان پتھر ہے اور ہر پتھر چمکنے والا یہ بھی آپ مان لیتے ہیں تو تیسری بات خود بخود آپ کو ماننا پڑے گی کہ ہر انسان بھی کیا ہے چمکنے والا ہے بھئی تو قیاس میں انقضیوں کا سچا یا جھوٹا ہونا ضروری نہیں ہے ہوتے تو عموماً سچے ہیں لیکن اگر جھوٹے بھی ہیں آپ ان کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا آپ کو ایک تیسرا قضیہ بھی ماننا پڑے گا یعنی وہاں کہو یوں کہو یہ تیسری بات آپ کیلئے ماننا ضروری ہو جائے گی اگر صحیح بات پہلی دو پہلی باتیں صحیح تو تیسری بھی بات ظاہر سی بات ہے کیا ہوگی صحیح اور اگر پہلی دو میں غلطی ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے نتیجے میں بھی کیا ہوگی اسی کے مطابق غلطی ہوگی لیکن آپ نے اس غلطی کو جب خود تسلیم کیے تو تیسری بات کو بھی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا صورت سمجھ میں آگئی اچھا اب مجھے بتائیے بھئی اب مجھے بتائیے ادھر ریکھئے بھئی زید درجہ اولہ میں پڑتا ہے اور درجہ اولہ کا ہر طالع علم بڑا منطقی ہے نتیجہ کیا نکلا زید بڑا منطقی ہے اس میں سے قیاس کیا ہے پہلے دو جملے پہلے دو قضیے زید درجہ اولہ میں پڑتا ہے اور درجہ اولہ کا ہر طالع علم بڑا منطقی ہے یہ ہے قیاس یہ کیا ہے اور یہ کم از کم کتنے جملوں سے بن رہا ہے اس وقت دو ہیں دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت کتنے ہیں دو ہیں بھئی دو ہیں ان میں سے یاد رکھئے ہر ایک قضیے کو مقدمہ کہتے ہیں قیاس کم از کم دو مقدموں سے مرکب ہوتا ہے تو یہ جو قیاس تھا ابھی آپ نے پڑا ایک تو قیاس ہے نا اور ایک نتیجہ قیاس ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں قیاس قیاس کے اندر یہ جو دو قضیے ہیں ان میں سے ہر قضیے کو کیا کہتے ہیں مقدمہ تو پہلا قضیہ جو ہے وہ مقدمہ اولہ ہے اور دوسرا مقدمہ ثانیہ ہے کیا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی صرف ان کے نام ہیں نام اچھی طرح یاد کر لو کیونکہ یہی بار بار چلتے رہیں گے ان کا بار بار ذکر ہوگا تو یہ جو قیاس کم از کم کتنے قضیوں سے مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے ان میں سے پہلے قضیے کو کیا کہتے ہیں مقدمہ اولہ یا یوں صرف کہہ دو مقدمہ اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں مقدمہ ثانیہ کہہ لو یا صرف مقدمہ تو یوں کہہ لو یہ بھی قیاس کا مقدمہ ہے پہلا جملہ اور دوسرا جملہ بھی قیاس کا مقدمہ ہے یا اولہ کا معنی پہلا ثانیہ کا معنی دوسرا وہ صفت بھی ساتھ لگا دو پہلا مقدمہ یہ ہے اور دوسرا مقدمہ یہ ہے بھئی تو پہلا مقدمہ کیا زید درجہ اولہ میں پڑتا ہے اور دوسرا مقدمہ کیا درجہ اولہ کا ہر طالب ایڈم بڑا منتقی ہے بھئی بڑا منتقی ہے پھر یاد رکھئے توجہ ہے سبق کی طرف قیاس کم از کم کتنے مقدموں سے مرکب ہوگا دو مقدموں سے اب یاد رکھئے یہ جو پہلا اور دوسرا مقدمہ ہے ان میں ایک چیز ایسی ہوگی جو دونوں کے اندر ذکر ہوگی اس کو حد اوسط کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حد اوسط کہتے ہیں یہ کتاب میں آگے لفظ آ رہا ہے خا اور دال مشدد ہے حد حد اور اوسط علف وو سین اور طا اوسط حد اوسط اوسط تو یہ جو حصہ دونوں کے اندر مشترک ہے اس کو حد اوسط کہتے ہیں مثلا میں نے کیا کہا زید درجہ اولہ میں پڑتا ہے اور درجہ اولہ کا ہر طالب اعلام بڑا تو کیا چیز ہے جو دونوں قضیوں میں آ رہی ہے درجہ اولہ کا ذکر کس کا ذکر ہے تو یہ جو درجہ اولہ کا ذکر ہے یہ ہے حد اوسط کیا ہے حد اوسط ہے بھئی اچھا ایک اور بات یاد رکھیں یہ جو پہلا مقدمہ ہے نا اس کو سغرہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سغرہ ساد غین را اور یا ہے یا کے اوپر کھڑی زبر سغرہ سغیر سے ہے سغیر کا کیا معنی چھوٹا اور دوسرا جو مقدمہ ہے اس کو کوبرہ کہتے ہیں کاف چھوٹا با را اور یا اور یا کے اوپر کھڑی زبر کوبرہ یہ کبیر سے ہے بڑا تو سغیر کا کیا معنی ہوتا ہے چھوٹا اور کبیر کا کیا معنی بڑا اسی سے پہلا مقدمہ اس کا کیا نام سغرہ اور دوسرے مقدمے کا کیا نام کبرا پھر دہرائیں پہلے مقدمے کا کیا نام سغرہ دوسرے مقدمے کا کیا نام کبرا ہے بھئی کبرا آپ اس میں دیکھئے یہ جو دونوں کے اندر مشترک حصہ ہے ایک جیسا حصہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں حد اوسط سغرہ اور کبرا میں جو حصہ مشترک ہے جو ایک جیسا ہے اس کو کیا کہتے ہیں حد اوسط کہتے ہیں پھر سغرہ کے اندر جو حد اوسط کے علاوہ حصہ ہے اس کو اصغر کہتے ہیں توجہ ہے سغرہ کسے کہتے ہیں پہلے یہ مجھے بتائیں سغرہ کون سے مقدمے کو کہتے ہیں پہلے کو اور کبرا کون سے مقدمے کو کہتے ہیں دوسرے کو سغرہ کے اندر ایک حصہ تو وہ آئے گا جو دونوں میں مشترک ہے اس کا کیا نام مثلا سغرہ کیا تھا یہاں پر زید درجہ اولہ میں پڑتا ہے تو یہ درجہ اولہ میں پڑتا ہے درجہ اولہ میں پڑتا یا یوں کہ درجہ اولہ میں پڑنے والا یہ کیا ہے یہ حد اوسط ہے کس کی میں بات کر رہا ہوں توجہ نہیں میرا خلص سبق کی طرح مقدمہ اولہ کا دوسرا نام کیا سغرہ مقدمہ سانیہ کا دوسرا نام کیا کبرا یہ سغرہ اور کبرا میں ایک حصہ تو مشترک ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں حد اوسط زید درجہ اولہ میں پڑتا ہے اور درجہ اولہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی کون سا حصہ مشترک ہے درجہ اولہ میں پڑتا ہے یہ درجہ اولہ میں پڑنا یہ کیا ہے مشترک یہ ہے حد اوسط زید درجہ اولہ میں پڑتا ہے تو درجہ اولہ میں پڑتا ہے اس کو نکال دیں باقی کیا رہ گیا زید یہ کس میں ہے سغرہ میں ہے یا کبرا میں ہے سغرہ میں تو حد اوسط کے علاوہ سغرہ کا جو حصہ ہے اس کو اس کو اسغر کہیں گے کیا کہیں گے توجہ ہے اسغر کہیں گے اور کبرا کے اندر آجیں کبرا کے اندر خد اوسط کو نکال دو کبرا کیا تھا پہلے وہ دہرہ ہو درجہ اولہ کا ہر طالب علام بڑا مہنتی ہے یوں کرو میرا خیال ہے آپ کو سغرہ ان کو ذرا ایک جیسے کر لو تاکہ آپ کے لئے اور آسانی ہو جائے زید درجہ اولہ میں پڑھنے والا طالب علام ہے یہ یوں کرو بلکہ اور مختصر کرو زید درجہ اولہ کا طالب علام ہے زید درجہ اولہ کا ہر طالب علام بڑا مہنتی آہ مجھے بتاؤ توجہ ہے کابیوں پر اپنے سامنے یہ ذرا قیاس کو ذرا لکھ لو بس یہ دو جملے لکھنے ہیں بھئی جلدی کرو زید درجہ اولہ کا طالب علام ہے زید درجہ اولہ کا طالب علام ہے اور درجہ اولہ کا ہر طالب علام اسی سے آگے لکھو اور درجہ اولہ کا ہر طالب علام بڑا منطقی ہے لکھ لیا بھئی اب اس ذرا لکھے ہوئے پہ نظر رکھنا اب آپ کو فوراً بات سمجھ میں آ جائے گی یہ ہے قیاس یہ کیا ہے قیاس اس کا پہلا مقدمہ یعنی سغرہ وہ کیا ہے زید درجہ اولہ کا طالب علام اور قبرہ کیا ہے درجہ اولہ کا ہر طالب علام بڑا منطقی ہے تو دیکھو سغرہ اور قبرہ میں ایک حصہ مشترق ہوگا کیا ہوگا ایک حصہ مشترق ہوگا اور وہ کونسا ہے درجہ اولہ کا طالب علام دیکھو یہ دونوں میں آ رہے ہیں درجہ اولہ کا طالب تو یہ جو مشتارک حصہ ہے سغرہ اور قبرہ میں اس کو حد اوسط کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حد اوسط کہتے ہیں اور حد اوسط کے علاوہ سغرہ کا جو حصہ ہے اس کو اسغر کہتے ہیں ذرا سغرہ پہ نظر رکھو اس میں سے حد اوسط کو نکال دو تو کیا رہ گیا زید رہ گیا تو زید کیا ہے اسغر اور قبرہ کے اندر حد اوسط کے علاوہ جو کلام کا حصہ ہے وہ اکبر کہلاتا ہے قبرہ کیا ہے ذرا اس کو پڑو درجہ اولہ کا ہر طالب علام بڑا منطقی ہے ہاں تو اس میں حد اوسط کو ذرا نکال دو باقی کیا رہ گیا بڑا منطقی یہ کیا ہے بڑا منطقی یہ کیا ہوا اکبر پھر سمجھو قیاس کم از کم دو مقدموں سے مرکب ہوتا ہے اور ان میں سے جو پہلا مقدمہ ہے اس کو سغرہ کہتے ہیں اور دوسرے کو کبرہ اس سغرہ اور کبرہ کے اندر ایک حصہ مشترک ہوتا ہے دونوں میں پایا جاتا ہے اس کو حد اوسط کہتے ہیں حد اوسط کے علاوہ سغرہ کا جو حصہ ہے اس کو اس کو اسغرہ کہتے ہیں اور حد اوسط کے علاوہ کبرہ کا جو حصہ ہے وہ اکبر کہلاتا ہے بات سمجھ میں آگئی حد اوسط کے علاوہ سغرہ کا جو حصہ ہے وہ کیا کہلائے گا اسغرہ اور حد اوسط کے علاوہ کبرہ کا جو حصہ ہے وہ اکبر کہلائے گا بات سمجھ میں آگئی بھئی اکبر کہلائے گا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہو ذرا نتیجے پہ آ جاؤ نتیجے پہ آ جاؤ نتیجہ کیا نکلا تھا زید بڑا منتقی ہے زید اور آپ جانتے ہیں کہ قضیہ جو قضیہ ہے وہ دو حصوں سے مرکب ہوتا ہے قضیہ حملیہ بھئی ایک کو کیا کہتے ہیں موضوع اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں محمود موضوع وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے اور محمود وہ جو بات کی جائے جس کو نح میں مبتدہ اور خبر کہتے ہیں مبتدہ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جائے اور خبر وہ جو بات کی جائے اسی کو منتق کے اندر موضوع اور محمود کہتے ہیں مبتدہ کو کہتے ہیں موضوع اور خبر کو کہتے ہیں محمول اب ذرا نتیجہ قیاس پہ آؤ نتیجہ قیاس کیا نکلا تھا ابھی آپ نے کیا نکالا زید بڑا منطقی ہے اس میں موضوع کیا زید اور محمول کیا بڑا منطقی ہے تو یہ جو موضوع ہے یہ ہے اصغر اور یہ جو محمول ہے بڑا منطقی ہے یہ ہے اکبر توجہ ہے اب بات میرا خالق اور آسان ہو جائے گی آپ قیاس کا نتیجہ نکال لیں نتیجے کے اندر جو موضوع آئے اس کا نام کیا اصغر اور جو محمول آئے وہ کیا ہے اکبر اور مجھے بتائیے یہ اصغر کس میں ہے سغرہ میں ہے کس میں ہے سغرہ میں ہے کبرا میں نہیں ہے اور یہ جو محمول ہے نتیجے کا یہ کس کے اندر ہے کبرا کے اندر ہے تو یہ جو نتیجے کا موضوع ہے اس کو کہتے ہیں اصغر اور یہ کس میں ہوتا ہے سغرہ اور یہ جو نتیجے کا محمول ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اکبر اور یہ کس کے اندر ہوتا ہے کبرا کے اندر ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی اور یہ سغرہ کبرا کا نام اسی وجہ سے سغرہ کبرا رکھا ہے کیونکہ سغرہ کے اندر اصغر ہے اس لئے اس کا نام ہی کیا رکھا سغرہ اور کبرا کا نام یہ کبرا کیوں رکھا کیونکہ اس کے اندر کیا ہے اکبر ہے اور یہ اکبر اور اصغر کہاں سے آئے یہ وہ جو نتیجے کے اندر ہیں کس میں ہیں نتیجے کے موضوع کو کیا کہتے ہیں اصغر اور نتیجے کے محمول کو کیا کہتے ہیں اکبر بات سمجھ میں آگئی مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آیا ہے یا نہیں پھر دوہراؤ نتیجہ جو آ جائے نتیجے کے موضوع کو کیا کہتے ہیں اصغر نتیجے کے محمول کو کیا کہتے ہیں اکبر کہتے ہیں اور اصغر جس کے اندر ہو اس کو کیا کہتے ہیں در ہو اس کو کہا کہتے ہیں کبرا کہتے ہیں اور اسغر پہلے مقدمے میں ہوتا ہے یا دوسرے میں ہوتا ہے پہلے میں ہوتا ہے اس لئے پہلے کا نام صغرہ اور اکبر دوسرے میں ہوتا ہے یا پہلے میں دوسرے میں اس لئے دوسرے مقدمے کا کیا نام ہے کبرا ہے پھر دوہراؤ نتیجے کے موضوع کو کیا کہتے ہیں اسغر نتیجے کے محمول کو کیا کہتے ہیں اکبر کہتے ہیں اور جس میں اسغر آئے اس کو کیا کہتے ہیں صغرہ اور جس میں اکبر ہے اس کو کیا کہتے ہیں کبرا اور اکبر اور اصغر کے علاوہ اکبر اور اصغر کے علاوہ جو دونوں مقدموں کے اندر مشترک حصہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں حد اوسط کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئی حد اوسط کہتے ہیں اچھا اب یہ بھی سمجھ لو کہ ان کو اصغر کیوں کہتے ہیں اس کو اکبر کیوں کہتے ہیں اس کو حد اوسط کیوں کہتے ہیں حد اوسط کیوں کہتے ہیں بھئی اسغر زرہ نتیجے پہ آؤ نتیجہ کیا تھا زید بڑا منتقی ہے یا زید بڑا منتقی زید بڑا منتقی ہے زید بڑا توجہ ہے نتیجہ کیا ہے زید بڑا منتقی ہے مجھے بتائیے اسغر کیا ہے اکبر کیا ہے مجھے بتاؤ افراد کس کے زیادہ ہیں زید کے افراد زیادہ یا منطقی کے افراد زیادہ ظاہر سے بات ہے زید تو ایک آدمی کا نام ہے اور بڑا منطقی وہ تو زید بھی ہو سکتا ہے عمر بھی ہو سکتا ہے بکر بھی ہو سکتا ہے خالد بھی ہو سکتا ہے منہو وہ زیادہ ہیں وہ کیا ہیں دو ہیں چار ہیں چھے ہیں جتنے بھی ہیں ہے زیادہ تو یہ جو اصغر ہے اس کو اصغر اس لئے کہتے ہیں کیونکہ عموماً اس کے افراد تھوڑے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اور اکبر کو بڑا یہ بڑا ہے کیونکہ اس کے عموماً افراد زیادہ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں افراد زیادہ ہوتے ہیں مثلاً ہر انسان سانس لینے والا ہے اور ہر سانس لینے والا جاندار ہے توجہ ہے کیا ہر انسان سانس لینے والا ہے اور ہر سانس لینے والا جاندار ہے نتیجہ کیا نکلا ہر انسان جاندار ہے تو ہر انسان یہ انسان کیا ہوا اصغر نتیجہ ہے نا نتیجے کے موضوع کو کیا کہتے ہیں تو انسان کیا ہوا اور جاندار کیا ہوا اکبر ہوا کیا ہوا اکبر ہوا توجہ ہے نتیجے کے موضوع کو کیا کہتے ہیں اسغر اور نتیجے کے محمول کو کیا کہتے ہیں نتیجہ کیا نکلا ہر انسان جاندار ہے تو انسان یہ کیا ہوا اسغر اور جاندار یہ کیا ہوا اکبر اب مجھے بتائیے انسان زیادہ ہیں یا جاندار زیادہ ہیں ظاہر سی بات ہے انسان میں صرف انسان آئے جبکہ جاندار کے اندر انسان بھی آگئے گائے بیل بکری سب حیوانات بھی آگئے تو وہ زیادہ ہیں تو نتیجے کے موضوع کو کیا کہتے ہیں اور محمول کو کیا کہتے ہیں اکبر یہاں پر موضوع کیا انسان اور محمول کیا جاندار اور مجھے بتائیے افراد کس کے زیادہ موضوع یعنی انسان کے یا جاندار کے جاندار تو دیکھا اس لیے اس کا نام اکبر رکھا ہر انسان جاندار ہے یہ جاندار کے افراد زیادہ اس لیے اس کا نام کیا رکھا اکبر یہ بڑا ہے اس کے افراد زیادہ ہیں اور انسان اس کے افراد تھوڑے اس کا کیا نام رکھا اسغر رکھا یہ ہمیشہ نہیں ہوگا لیکن اکثر ہوگا کہ موضوع کے افراد کیا ہوں گے کم اور محمول کے افراد کیا ہوں گے زیادہ تو جب افراد تھوڑے ہیں تو اس کا کیا نام رکھا اسغر جب اس کے افراد زیادہ ہیں تو اس کا نام کیا رکھا اکبر اور جس کے اندر اسغر ہوگا اس مقدمہ کا کیا نام رکھا سغرہ یہ گولتا آرہی ہے یا نہیں جب لفظ مؤنس ہو تو صفت بھی کیسی لاتے ہیں مؤنس لاتے ہیں تو اسغر نے کہا صغرہ کہا اور دوسرا بھی مقدمہ وہ بھی مؤنس تو اس کی صفت کیا لائے کبرہ تو جس مقدمے میں اسغر اس کا نام کیا رکھا صغرہ اور جس مقدمے میں اکبر اس کا نام کیا رکھا کبرہ اور جو حصہ دونوں میں مشترک ہے اس کا کیا نام رکھا حد عوصد رکھا تو اسغر کو اسغر کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے افراد تھوڑے ہوتے ہیں اکبر کو اکبر کیوں کہتے ہیں افراد زیادہ ہوتے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئے عموماً ہمیشہ نہیں میں پھر بتلا رہا ہوں توجہ ہے ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کبھی افراد برابر بھی ہو سکتے ہیں کبھی برعکس ہو سکتا ہے اکبر کے افراد تھوڑے ہوں گے اصغر کے افراد زیادہ لیکن ایسا کم ہوگا زیادہ تر یہ ہوگا کہ اصغر کے افراد کم ہوں گے اور اکبر کے افراد زیادہ ہوں گے اب وجہ آگئی یہ حد اوسط کو حد اوسط کیوں کہتے ہیں کیونکہ حد اوسط کا معنی ہے درمیان والی حد بیچ والی حد بیچ والی حد وسط کا کیا معنی ہوتا ہے درمیان نہ تو یہ بھی درمیان والا کنارے ہیں درمیان حد کا معنی کنارہ تو یہ درمیان والے کنارے ہیں بھئی کیا معنی ہے درمیان والے کنارے درمیان والے کنارے کا معنی یہ ہے کہ یہ ان دونوں کو جوڑ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ان دونوں کے بیچ میں آ کر ان کو جوڑ رہے ہیں اگر یہ حد اوسط نہ ہوتی تو پھر دونوں جوڑ ہی نہیں سکتے تھے میں کہتا ہوں زید درجہ اولہ میں پڑتا ہے میں نے صرف کیا کہا زید درجہ اولہ میں پڑتا ہے تو کیا اس سے پتا چلا آپ کو کہ زید بڑا منطقی بھی ہے نہیں اس میں کدھر اس میں تو منطقی کا ذکر ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے اور اگر صرف کبرہ کو لے لو صغرہ کو چھوڑ دو درجہ اولہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے کیا اس سے آپ کو پتا چلا کہ زید بھی بڑا منطقی ہے نہیں یہاں تو کوئی زید کا ذکر ہی نہیں ہے تو پہلا مقدمہ الگ دوسرا مقدمہ الگ ایک کے اندر زید کا ذکر ہے دوسرے کے اندر زید کا ذکر نہیں ہے ایک میں صرف زید کا ذکر ایک میں صرف بڑے منطقی ہونے کا ذکر ہے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں یہ جو ان کو آپس میں جوڑ رہی ہیں یہ ربط دے رہی ہے وہ کیا چیز ہے وہ حد عوصت ہے وہ حد عوصت ایک کے ساتھ بھی جڑی وہ حد عوصت دوسرے کے ساتھ بھی جڑی جب دونوں کے ساتھ جڑ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ان دونوں میں آپس میں تعلق ہے اور ربط ہے دونوں میں ربط اور تعلق ہے تو یہ حد عوصت ان دونوں کے بیچ میں آتی ہے یعنی دونوں کو جوڑ دیتی ہے یوں کہ یہ دونوں کے درمیان واسطہ ہے یہ دونوں کو جوڑ رہی ہے یہ نہ ہوتی تو جوڑ پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا ذرا حد عوصد کو کسی ایک میں گرا دو بدل دو زید درجہ ثانیہ میں پڑتا ہے زید درجہ ثانیہ کا تعلیم علم ہے زید اور درجہ اولہ کا ہر تعلیم علم بڑا منطقی ہے توجہ نہیں ہے میرا خواہ زید درجہ ثانیہ میں پڑھنے والا تعلیم علم ہے اور درجہ اولہ کا ہر تعلیم علم بڑا دیکھو میں نے پہلے مقدمے میں سے درجہ اولہ کا تعلیم علم وہ جو حد عوصد بن رہی تھی اس کو میں نے بدل کے کیا کر دیا درجہ ہے اب نتیجہ نہیں نکلے گا اب آپ نہیں کہہ سکتے زید بڑا منطقی ہے بھئی کیسے کہیں گے میں نے کب کہہ درجہ ثانیہ والے منطقی ہیں میں نے تو صرف کس کی بات کی ہے اولہ والوں کے بڑے منطقی ہونے کی بات کی اور زید کس میں ہے اب پتہ نہیں وہ منطقی ہے یا نہیں کوئی پتہ نہیں تو اب آپ نہیں کہہ سکتے زید بڑا منطقی ہے کیونکہ دونوں میں ربط ہی نہیں تو یہ دونوں میں ربط کونسی چیز دے رہی تھی حد عوصد تو یہ ان کے بیچ والی حد تھی یعنی ان کو جوڑ رہی تھی ان کے درمیان ربط دے رہی تھی اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں حد عوصد کہتے ہیں اب بھئی کتاب پر دیکھئے بھئی اچھا بھئی کتاب پر دیکھئے اور نتیجہ کے اندر جو موضوع ہے جیسے انسان کا نام اصغر رکھا جاتا ہے اور محمول جیسے جسم ہے اکبر کہتے ہیں اسے اکبر کہتے ہیں بھئی نتیجہ کے موضوع کو کیا کہتے ہیں اصغر اور محمول کو اکبر اور جو قضیہ قیاس کا جوز بنے اس کو مقدمہ کہتے ہیں ایک مقدمہ ہوگا کبھی دو ہوں گے کبھی زیادہ جیسے مثال مذکور میں ہر انسان جاندار ہے یہ ایک مقدمہ ہے اور ہر جاندار جسم ہے یہ دوسرا مقدمہ ہے جس مقدمے میں اصغر یعنی نتیجہ کے موضوع کا ذکر ہو اس کو صغرہ کہتے ہیں اور جس مقدمے میں اکبر یعنی نتیجہ کے محمول کا ذکر ہو اس کو کبرا کہتے ہیں جیسے مثال مذکور میں ہر انسان جاندار ہے صغرہ ہے اس لیے کیونکہ اس میں اصغر یعنی انسان مذکور ہے اور جاندار جسم ہے کبرا ہے اس لیے کہ اس میں اکبر یعنی جسم کا ذکر ہے اور اصغر اور اکبر کے سوا جو شیقیاس میں مکرر مذکور ہو مکرر مذکور ہو یعنی جس کا تقرار ہو جو بار بار یعنی ذکر ہو وہ حد اوسط کہلاتی ہے مثال مذکور میں جاندار حد اوسط ہے اس لیے کہ یہ اصغر اور اکبر کے سوا ہے اور دو دفعہ اس کا ذکر آیا ہے سہولت کے لیے نقشہ قیاس کا لکھا جاتا ہے اس سے استلاحات کو خوب ذہن نشین کر لیا جائے آگے دیکھئے یہ کتاب میں نقشہ دیا ہوا ہے ادھر دیکھئے میری طرف پہلے قیاس کسے کہتے ہیں ایسے دو یا زیادہ قضیے جن کو مان لیا جائے تو پھر ایک تیسرا قضیہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا اس کو کیا کہتے ہیں قیاس معلومہ قیاس میں کم مس کم کتنے مقدمیں دو پہلے کو کیا کہیں گے سغرہ دوسرے کو کیا کہیں گے کبرا اب یہی بیان کریں دیکھئے نقشہ میں سب سے اوپر لکھا ہے قیاس قیاس کے اندر کتنے مقدمیں ہیں نیچے دیکھو دو مقدمیں ہیں پہلا ہے مقدمہ اول اور دوسرا ہے مقدمہ ادھوم اچھا پھر مقدمہ اول کے نیچے لکھا ہے سغرا یعنی اس کا نام کیا ہے سغرا اور مقدمہ دوم کے نیچے کیا لکھا ہے کبرا یعنی اس کا نام کبرا ہے پھر اس کے نیچے جو ہے انہوں نے لکھا ہے اصغر اور حد اوسر ذرا اس کو چھوڑ دو اسے نشلی سطر میں آؤ سغرا کیا ہے ہر انسان جاندار ہے ہر انسان دیکھو دو حصے کر دیئے دو حصے کیوں کیونکہ یہ موضوع اور محمول کو الگ کیا ہے کیا کیا ہے یہ ہر انسان یہ کیا ہے موضوع اور جاندار ہے یہ کیا ہے محمول اسی طرح کبرا کے اندر بھی دیکھ لو ہر جاندار جسم ہے یہ ہر جاندار کیا ہے موضوع اور جسم ہے یہ کیا ہے محمول ہے پھر ان میں دیکھو ایک حصہ دونوں میں ایک جیسا ہے کیا ہے ایک اور وہ کیا ہے جاندار تو اس کے اوپر دیکھے لکھا ہوا ہے حد اوسر سغرا میں بھی اس کے اوپر لکھا ہے حد اوسط اور کبرا میں بھی اس کے اوپر لکھا ہے حد اوسط یہ مشترک حصہ ہے اور سغرا کا جو باقی حصہ ہے ہر انسان وہ کیا ہے اسغر ہے اس کے اوپر کیا لکھا اسغر اور کبرا کا جو باقی حصہ ہے اس کے اوپر کیا لکھا اکبر وہ کیا ہے جسم ہے پھر یہ اسغر اور اکبر کو ملایا دیکھو ادھر سے پہلے سے لے لو اسغر دوسرے سے کیا لو اکبر تو نیچے نتیجہ آ گیا کہ ہر انسان جسم ہے یہ ہر انسان کیا ہے اصغر اور جسم ہے یہ کیا ہے اکبر تو ان دونوں کو ملایا تو دیکھو نتیجہ آ گیا ہر انسان جسم ہے نیچے فائدہ دیا ہوا ہے بھئی بھئی ادھر دیکھئے ادھر دیکھئے قیاس سے آپ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں بڑا آسان ہے بڑا آسان ہے جو مکرر حصہ ہے جو حصہ دونوں میں مشترک ہے جو دونوں میں بار بار آ رہا ہے اس کو نکال دو وہ ہے حد اوسط کیا کرو حد اوسط کو نکال دو اور اصغر کو اکبر سے جوڑ دو دیکھو اب پھر نقشے پہ آؤ حد اوسط کیا ہے پہلے قضیے میں جاندار ہے دوسرے میں کیا ہے ہر جاندار ان دونوں کو نکال دو اور اصغر کیا ہے پہلے میں اور اکبر کیا ہے دوسرے میں ان دونوں کو آپس میں جوڑ دو ہر انسان جسم ہے دیکھو نیچے نتیجہ میں بھی یہی ہے تو قیاس سے نتیجہ نکالنے کا کیا طریقہ ہے حد اوسط کو حضف کر دو اور اصغر کو اکبر کے ساتھ جوڑ دو اصغر کو بنا دو موضوع اور اکبر کو بنا دو محمول تو اصغر کو بنا دو اصغر کو بنا دو موضوع اور اکبر کو بنا دو محمول تو نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا دیکھئے یہی بات کتاب میں بیان کر رہے ہیں فائدہ قیاس سے نتیجہ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ حد اوسط کو دونوں جگہ سے حضف کر دو باقی جو رہے گا وہ نتیجہ ہوگا نقشہ میں دیکھو کہ جاندار کو جو حد اوسط ہے حضف کر دیں تو باقی ہر انسان جسم ہے رہ جائے گا اور یہی نتیجہ ہے یہی نتیجہ ہے چل یہ بس کرتے ہیں بھئی حاصل کلام پھر سن لو آپ نے پڑا کہ حجت جو ہے حجت کسے کہتے تھے کہ وہ دو یا زیادہ معلوم تصدیقوں کو ملانا جو ہمیں کہاں تک پہنچانے والی ہوں مجھول تصدیق تک تو یہ جو معلوم تصدیقات ہیں ان کو کیا کہتے ہیں دلیل اور حجت اور اس حجت کی انہوں نے آپ کو بتلایا تین قسمیں ہیں قیاس استقراء اور تمثیر ان میں سے قیاس کے بارے میں ہم نے پڑھنا شروع کیا بھئی انہوں نے بتلایا قیاس جو ہے تو وہ مرکب لفظ ہے جو دو یا زیادہ قضیوں سے مل کر بنے اور ان کو آپ مان لیں تو آپ کو ایک تیسرا قضیہ بھی تسلیم کرنا پڑے یہ جو دو قضیہ ہیں جن سے مل کر قیاس بن رہا ہے یہ جو پہلے دو قضیہ ہیں اور جو آپ کو کہاں تک پہنچا رہے ہیں ایک تیسرے قضیہ جو پہلے دو قضیہ ہیں ان کو قیاس کہتے ہیں جن کے ماننے کی وجہ سے آپ آپ کو کیا کرنا پڑے گا پھر ایک تیسرا قضیہ بھی ماننا پڑے گا اور وہ تیسرا قضیہ اس کو کیا کہتے ہیں نتیجہ قیاس کہتے ہیں تو قیاس کے اندر کم از کم دو قضیہ ہوں گے ان میں سے ایک پہلے کو بھی مقدمہ کہتے ہیں اور دوسرے کو بھی مقدمہ نیس پہلے مقدمے کا کیا نام ہے سغرہ اور دوسرے مقدمے کا نام کبرا ہے سغرہ کو سغرہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اسغر مذکور ہے کبرا کو کبرا کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اکبر مذکور ہے اصغر کسے کہتے ہیں اکبر کسے کہتے ہیں آسان لفظوں میں یوں کہو نتیجے کا جو موضوع ہے وہ کیا کہلاتا ہے اصغر نتیجے کا جو محمول ہے وہ کیا کہلاتا ہے اکبر اور جس مقدمے میں اصغر ذکر ہو اسے صغرہ کہتے ہیں اور وہ کس مقدمے میں ہے پہلے میں یا دوسرے میں پہلے میں اور جس مقدمے کے اندر نتیجے کا محمول یعنی اکبر ذکر ہو اس کو کبرا کہتے ہیں اور وہ کس میں ہے پہلے میں یا دوسرے میں دوسرے میں ہے بات سمجھ میں آگئی اور یہ اصغر اور اکبر کے علاوہ جو مشترک حصہ ہے جو مکرر حصہ ہے دونوں کے درمیان جو ایک جیسا حصہ ہے دونوں کے درمیان اس کو کیا کہتے ہیں حد اوسط حد اوسط کو حد اوسط کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں کے بیچ میں آیا یعنی دونوں میں ربط پیدا کیا کیا معنی ہاں تو میں اس لئے معنی بیان کر رہا ہوں بیچ میں آنا اس وقت تو دیکھو زید درجہ اولہ کا طالب علم ہے اور درجہ اولہ کا ہر طالب علم بڑا آپ دیکھو حد اوسط بیچ میں آ رہا ہے یا نہیں زید پہلے کنارے پر ہے اور بڑا منطقی ہے آخری کنارے پر ہے اور حد اوسط کہاں پر آ رہا ہے درمیان میں تو اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ ہمیشہ درمیان میں ہی آئے گا ہو سکتا ہے حد اوسط کی جگہ بدل جاتی ہے کبھی کبھی حد اوسط کہاں ہے پہلے کے بھی شروع میں اور دوسرے کے بھی شروع میں کبھی دونوں کے آخر میں ہوگا حد اوسط پہلے مقدمے کے بھی محمول بنے گا دوسرے مقدمے کے بھی محمول بنے گا کبھی پہلے مقدمے کا موضوع بنے گا اور دوسرے مقدمے کا محمول بنے گا کیا بنے گا؟ آپ سمجھ میں آ رہی ہے یہ حدِ اعصد کی جگہ بدلتی ہے کبھی یہ دونوں کے بیچ میں آ رہا ہے یا نہیں پہلے مقدمے کا محمول بن رہا ہے اور دوسرے مقدمے کا موضوع بن رہا ہے حدِ اعصد توجہ ہے پہلے مقدمے کا محمول اور دوسرے کا موضوع یہ حد اعصد ہے اس سے آپ یہ بیچ میں آ رہا ہے ایک کنارے پر زید ہے دوسرے کنارے پر وہ بڑا منطقی ہے تو درمیان میں آیا درجہ اولا کا طالب علام یہ بیچ میں آ رہا ہے دو کناروں کے اس لئے اس کو حد اوسط کہیں گے نہیں نہیں حد اوسط کی جگہ بدلتی ہے پھر اس کو حد اوسط کیوں کہتے ہیں میں نے بتلایا حد اوسط اس لئے کہتے ہیں کہ دونوں کے بیچ میں آ رہا ہے آپ کہیں گے بیچ میں تو یہ آتا نہیں کبھی تو اس کی جگہ بدل دی ہے بیچ میں آنے کا مطلب یہ ہے یہ ان دونوں کو جوڑ رہا ہے یہ بیچ میں آیا تو دونوں جڑے یہ بیچ میں نہ آتا تو دونوں جڑتے نہیں یہ بیچ میں نہ آتا تو دونوں زید درجہ اولہ کا طالب علم ہے توجہ ہے اور درجہ اولہ کا ہر طالب علم بڑا اچھا یہ مثال نمی ہے اسے بھی چھوٹی کرو کیا مثال زید محنتی ہے زید اور ہر محنتی منطقی ہوتا ہے چلو یہ بنا لوں زید کیا ہے اور ہر محنتی نتیجہ کیا نکلا زید بھی منطقی ہے توجہ ہے اچھا زید محنتی ہے اور ہر محنتی بڑا منطقی ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلا زید منطقی ہے زید منطقی ہے مجھے بتائیے یہ زید کے منطقی ہونے کا پتہ آپ کو کیسے چلا یہ حد عوصت کی وجہ سے چلا کس کی وجہ سے یہ حد عوصت اگر بیچ میں نہ آتی پھر زید تو ایک جملے میں تھا زید محنتی ہے زید تو اس جملے میں ہے زید کیا ہے محنتی ہے اس میں محنتی ہونے کا ذکر ہے کوئی منطقی ہونے کا ذکر ہے نہیں تو اس سے آپ کو پتہ نہیں چاہ رہا کہ زید منطقی ہے دوسرے جملے میں ہے کہ ہر محنتی منطقی ہوتا ہے ہر محنتی دیکھو یہاں بھی کوئی زید کا ذکر ہے نہیں تو زید منطقی ہے یا نہیں ہمیں پتہ نہیں تھا پتہ کس نے دیا اس حد اوسط نے دیا اس نے زید کو اٹھا کر منطقی کے ساتھ جوڑ دیا کیونکہ یہ جو محنتی ہے یہ زید کے ساتھ بھی جڑ رہا تھا یہ منطقی کے ساتھ بھی جڑ رہا تھا سورہ سمجھ میں آگئے جیسے آپ کا ایک ساتھی ہے آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا ایک دوست تھا آپ بھی اس کے دوست اور اس کا ایک اور دوست بکر بھی ہے کون ہے تو دیکھو زید آپ کا دوست ہے کون ہے آپ کا صرف دوست کون ہے لیکن زید کا دوست ایک بکر بھی ہے آپ بکر کو نہیں جانتے تھے لیکن جب زید کے ساتھ دوستی ہو گئی تو بکر سے بھی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی ظاہر سی بات ہے تو زید کیا ہے دونوں کی بیچ میں آیا اس نے دونوں کا تعریف کروایا دونوں میں دوستی کروا دی اسی طرح حد عوصت ہے حد عوصت کیا کرتا ہے دونوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو دونوں کو ملا کر پھر جوڑ دیتا ہے اب بات سمجھ میں آگئی حد عوصت کو حد عوصت کیوں کہتے ہیں کہ دونوں کے بیچ میں آیا بیچ میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لفظوں میں بیچ میں آیا بیچ میں آنے کا مطلب یہ ہے دونوں کو کیا کر رہا ہے ملا رہا ہے جوڑ رہا ہے درمیان باستہ پیدا کر رہا ہے اب بات سمجھ میں آگئی چاہے یہ پہلے حصے میں آئے چاہے دوسرے میں آئے چاہے دوسرے مقدمے میں بھی چاہے شروع میں آجائے چاہے آخر میں آجائے لیکن دونوں میں آئے گا جب دونوں میں آئے گا تو دونوں میں کیا پیدا کر دے گا جوڑ تو یہ دونوں کے بیچ میں آگئے ان کو جوڑ دیا اس نے اب بات سمجھ میں آگئی اور اصغر کو اصغر کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے افراد عموماً تھوڑے ہوتے ہیں اور اکبر کو اکبر کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے افراد عموماً زیادہ ہوتے ہیں ضروری نہیں کبھی ایسا بھی ہوگا اصغر اور اکبر کے افراد بلکل برابر ہوں گے کیا ہوں گے مثلاً آپ نے ایک صغرہ کبرہ ملایا نتیجہ نکلا ہر انسان ظاہق ہے کیا نکلا اب مجھے بتائیے ذحق انسان کا خاصہ ہے آپ پڑھ چکے خیوانات میں سے یہ صفت صرف کس کے اندر اللہ نے رکھی ہے تو انسان جتنے انسان ہیں اتنے ہی ظاہق بھی ہیں کیونکہ ہر انسان کیا ہے ظاہق دنیا میں فرض کرو پانچ یا سات عرب جتنے بھی انسان ہیں تو انسان کتنے ہوئے سات عرب اور ہر انسان کیا ہے ظاہق بھی کیا ہوئے سات عرب تو اب میں نے کہا ہر انسان ظاہق ہے یہ نتیجہ نکلا مقدم میں کوئی صغرہ کبرہ تھے وہ ہم ذکر نہیں کر دے نتیجہ کیا نکلا ہر انسان تو اسغر کیا ہے ہر انسان نتیجہ کا موضوع کیا کہلاتا ہے اسغر اور نتیجہ کا محمول کیا کہلاتا ہے اکبر اسغر کیا ہے ہر انسان یعنی انسان اکبر ہے اور ظاہق کیا ہے اکبر ہے اور انسان اور ظاہق اسغر اور اکبر افراد برابر ہیں یا نہیں برابر ہیں تو کبھی افراد برابر بھی ہوتے ہیں اور کبھی برعکس بھی ہوتا ہے اصغر کے افراد زیادہ ہوتے ہیں اور اکبر کے افراد کم ہوتے ہیں ایسا بھی ہوگا لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اصغر کے افراد چونکہ تھوڑے ہوتے ہیں اکبر کے زیادہ ہوتے ہیں اس لئے اس کا نام اصغر رکھا اور اس کا نام اکبر رکھا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے کل انشاءاللہ باقی بحث بھی کر لیں گے اور اس سبق کو بھی ہم مکمل کر لیں گے چلیے بس بھائی ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام